سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں خصوصی طور پر جنگ اہد کے لحاظ سے جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ علیہ مردوان شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انہو لما اسیبا اخوانکم یوم اہد کہ جب اہد کے دن تمہارے بھائی شہید ہوئے یعنی باقی جو صحابہ زندہ ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہد کے دن تمہارے بھائی شہید ہوئے جعل اللہ ارواحہم فی جوف طائر خدر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی تارد و انہار الجنت وہ جنت کی نہروں میں وارد ہوتے ہیں تاکلو من سمارہا وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں وَتَعْوِي الَا قَنَادِيلَ مِنْ زَحَبْ مُعَلَّقَ فِي ذِلِّ الْعَرْشِ اور ان کا ٹھکانہ کہاں بیٹھتے ہیں ان کندیلوں کے اندر بیٹھتے ہیں جو سونے کی کندیلیں ہیں اور ارش کے نیچے وہ لٹکی ہوئی ہیں وہاں وہ پرندے بیٹھتے ہیں فَلَمَّا وَاجَدُوا تِيبَا مَا قِلِهِمْ وَمَشْرَابِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ جب فرما تمہارے بھائی جنت میں پہنچے اور جنت کی مختلف نعمتوں سے وہ بہرہ ور ہوئے انہوں نے کھانے کی بہترین چیزیں پائیں پینے کے لحاظ سے بہترین چیزیں پائیں اور جنت میں آرام کرنے کے لحاظ سے اور قیلولہ کرنے کے لحاظ سے ان کو بہترین مواقع جب ملے تو قالو انہوں نے کہا مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا کون ہمارے پشلوں کو جا کر بتائے اب ہم تو جا نہیں سکتے کون بتائے ان کو اَنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ کہ ہم جنت کے اندر زندہ ہیں یعنی ہمارا ان کو پتا چلے یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ کوئی یہ خیال نہ کرے ہمارے بارے میں کہ ہم مٹ گئے ہیں بلکہ ان کو پتا چلے کہ ہم کس قدر موج میں ہیں کتنے انعامات ہیں کتنی ہمارے لئے نعمتیں ہیں کون پہنچائے ہمارے بھائیوں کو کہ ہم اَنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ ہم جنت کے اندر زندہ ہیں لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ تاکہ وہ جنت کے بارے میں بے رغبتی نہ کریں جنت کے بارے میں ان کے شوق پیدا ہو جنت کے بارے میں ان کے اندر انہیں مزید ترغیب ملے اور بے رغبتی نہ ہو وَلَا يَنْكُلُوا اَنِ الْحَرْبِ اور جنگ میں وہ بزدلی نہ کریں انہیں پتا چلے کہ شہادت کا درجہ کتنا اونچا ہے اور جہاد کے نتیجے میں جو جنت میں پہنچا ہے وہ زندہ ہے اور کس طرح جنت کے مختلف نعمتوں سے وہ بہرور ہو رہا ہے جب یہ گفتگو شہداء آپس میں کر رہے تھے تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے ان کی اس گفتگو کو سنکے اللہ نے کہا فقال اللہ تعالی انا ابلغہم انکم یہ میں بتا دیتا ہوں پشلوں کو تمہارے جو پشلے ہیں ان تک میں یہ بات پہنچاتا ہوں فانزل اللہ تعالی تو پھر اللہ تعالی نے آیات نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیئے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پانے والے ہیں اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے سارے جو شہداء ہیں ان کا تذکرہ کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا